چینی مرکزی بینک نے خرزے کی شراح میں کمی کی تاکہ ترخی کو فروغ دیا جا سکے کیونکہ بار بار لوگ ڈان اور رہن کے جاری بہران سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو خطرہ ہے فینانشل ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق پیپلز بینک آف چائنہ نے بینکنگ سسٹم کے لیے ایک سال کے خرزوں کے درمیان مدت کے خرزے کی شراح کو دس بیس پوائنٹ سے کم کر کے دو اشارہ سات پانچ فیصد کرتیا ہے جنوری کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ خرزے کی شراح میں کمی کی گئی بینجنگ لوگ ڈان کی وجہ سے سارفین کی طلب میں کمی سے لڑنے کی کوشش کر رہا ملک کی کوویٹ زیرو پالیسی کی بھی چینی پالیسی سازوں میں بے چینی پیدا کرتی ہے رہن کے بہران کے نتیجے میں عالمی نمو میں کمی کا ساتھ ساتھ اس کے اثرات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا اداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارفین اور فیکٹری کی سرگرمیہ توقع سے زیادہ خراب تھی بیروزگاری کی شرحہ انیس اشارہ نو فیصد کی بلند ترین ستہ پر پہنچ چکی ہے یہ چیلنج شیچنگ پنگ کو پریشان کرے گی کیونکہ وہ اس سال کے آخر میں پارٹی کانگریس میں اپنی تیسری میاد سے خبر معیشت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے خوردہ فروغ خپت کا ایک اہم اشارہ ہے اور خوردہ فروغ جولائے میں پانچ فیصد کی پیشنگوئی کے مخابلے میں سال بس سال صرف دو اشارہ ساتھ فیصد بڑی ہے سنتی پداوار میں متوقع چار اشارہ چھ فیصد کے مخابلے میں تین اشارہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا فانانشل ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق چینی معیشت دوسری سیماہی میں سنگچن سے بچ گئی ہے بینجنگ ترخی اور طلب کے آگے بڑھنے کیلئے سینکڑو بلینڈ ڈالر کی ویٹسن لگانے کی اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے